الحمدللہ وقفا وصلاة 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 على سید والسلام والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه ولیس صدق والصفا والوفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنكم الرجس اہلل بیت اہلل بیت ویطهركم تطهیرا وفی مقام آخر ویناہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم من اللہ وملائکتا ویسلون عن النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ مضاق شاکنا دروش شریف السلامت و سلام علیکہ یا پڑھ لو دروش شریف السلامت و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا جدد حسن والحسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدیو لگیدار سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و دروب دے باعد عاجزانہ معتبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولاِ کریم بندہِ ناچیزنو دورِ حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنیتو دائمی بناتا فرماوے اپنے پیاران دا صدقہ قلمہِ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق عطا فرماوے موضہ مل فتیانہ تحصیل کمالیا عجدی مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ ذکر سیدنا امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و جملہ شہیدانِ کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مبارک عظیم محفل دا احتمام مجاہدِ آلِ سنت حامی حق و صداقت حضرتِ عنامہ مولانا قاری محمد حسین مدنی قادری مددہ زلوہ العالی اور اونادِ روفاقہ اہلِ محلہ رل ملک کے سب دوستہ احتمام فرمایا ہے محلال اللہ پروردگارِ عالم جللہ جلال اغوے ندیس آجزانہ کاوش خدمتِ احتمام نو اپنے فاق بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بارگاہِ شہیدانِ کربلا دے اندر شرفِ قبول بخشے عزیزانِ گرمی انشاءاللہ العزیز میں اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنگا اس دا انوان ہے شانِ اہلِ بیت بزبانِ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وشانِ صحابہ وزبانِ اہلِ بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اشانِ مذہب دائے بہت اہم مسئلہ ہے اور وقت دی ضرورت ہے انشاءاللہ عزیز جنہ خطاب کرنگا جوٹ تو پاک خوش آمد تو پاک بغیر کسے تمہ لالچ دے عقیدہ اہلِ سنت نال آج دا خطاب میں جناب دے سامنے پیش کرنگا سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی کو بھی دے تھوڑا کھول بھی دے سبحان اللہ باقی تیری مہربانی جنہ ہے انہیں سونے کمی نہیں جتنا ہے انہیں خوبصورت تھوڑی جنہی کو دے دے ہوتے آواز تھوڑی کھولتے ایک تیا بچے بہت جا مانا پانے پی مانا لے بہت جاؤ بیٹے بہت جاؤ میں فیلچنا خلل پہ جاندے تحصیل کا مالی ہے جو میں کافی عرصے تو آ رہے ہیں تھے بڑی سبحان اللہ آج کو پتہ نہیں خیر ہے تو انویں میں چک زیادہ وقت گزر گیا ہے سبحان اللہ بھولتے نہیں گئی آجیزم اس وقت تھوڑا کام کرو ایک کو تھوڑی کام آواز میں تھوڑی کام پر فتن محول اور پر فتن دور جس دے اندر آشانگو دنیا پہ سبحان اللہ سوشل میڈیا میڈیا اپنی پوری یہودی لاپی دے دریئے جیڑا کم کر رہے ہیں نہ مسلخانہ دے اندر فتنہ اور گمراہی پھیلاری وہ اپنے کم دے اندر اس وقت سوفی صدر کامیاب ہوندہ جا رہے ہیں اس طرح میں نام نہاد مولی طبقہ انہیں خانس جڑا یہودی مسارہ دی نگاہ دے در تربیت پاکتے آکے چینلے سے بیٹھانا وہ خصوصا انہ دینہ دے اندر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی محبت دی آر دے اندر آہل دائت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں چال تشریح کر دے اور اور کئی ایسے بدبخت جو حضور دی اہل بیعت دی محبت دی آر دے اندرنا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیس صحابہ اکرام موتانو تشریح کر دے سبحان اللہ ایک خارجی اور ایک راہ نہیں انتہائی شکتنا روزانہ احالیتنا دے اندر بھی کوئی واقعہ ہویا جناب غالبا سکھرہ لے پاس شاہ نے فاروق آدم دے اندر مستادری ہوئی بے لگا میں پھر دے خارجی اس لئے جانے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیعت نال مغد رکھتے انہوں نعوذ باللہ من غالب غالب غلوٹ کرے انہوں دی شان دے اندر تنقیز کرے وہ ہے خارجی رافی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اتاب اونا دی شان دے اندر توہین کرنی اونا نو غلطہ کھنا اونا دی شان دے اندر تنقیز کرنی تانے تشویر کرنی اونا نو شب استم کرنی اونا نو نعوذ باللہ من ذالت غاصب تک کہہ دینا اے ہے رافی تبہ حمد اللہ تعالی اصلاح رافی نا خارجی اصحاب سننی بولو دے سیار بیٹھ کے بیٹھ کے آکھو سبحان اللہ اصحاب سننی 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 کنو اکھلے سمنالو پہلہ حوالہ دے کے تو پھر میں اپنا خطاب شروع کرنگا الکامل امن الاسیر سہد امام نے اونا دیئے مبارک کتاب ہے الکامل جلد نمبر تن سبحان نمبر چار سو امی کتنا چار سو امی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک حرمان اور ایسے مبارک حدیث دے راوی خود مولا امام حسین نے کرب بلاد میدان دے اندر آنگ جدے خود میں رشاد فرمایا دے مبارک حدیث مستفا نا نا پاک دے فرمان و نا کوفی سنایا وہ حدیث مبارک کی ہے شان بھی حرمان دے بیان ہو رہی ہے اور سننے دی وضا حق بھی ہو جا رہی ہے خبردار لاکس وقت حدیثہ پڑھن قرآن پڑھن آوے خوشی حدیث جا لکا بخاریہ جا لکا مسلم خبردار ہونا دیا حدیثہ بخاریہ دے نا جاوی مسلم دے نا جاوی تینوں کی پتا اے حدیث کس طرق دیا دیا ہے مولا حسان نو پتتا روے میرے مولا حسان دیگا پتن دے لائک نہیں تو سلام ماں دے لائک پتتا روے جا دا ساڈا می پیر میرے علی نے پتیا بابا فرید نے پتیا سید علی حج ویری نے پتیا خاج میری نے پتیا امام زندل آدین نے پتیا بولو دے امام جام ساڈا 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 پورا سلسل ساڈا سن نا اگر کوئی پت دے پتے سر پاڑ دے پاڑ پتر وار نال کان وٹ سر جیر جیر سان وڈا نال خار نائی اصا اپنے اکیل دے نال اپنے ملحب سان اکیل انا شاہ میں اہل بیت بیان کرو گے قرآن دے حکم نبی سر وردی حدیث دے حکم اللہ نکبیر اللہ رشان اللہ 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 حدیث مبارک کیے سنی دمان بیان ہو جائے گا میرے آقا نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی فرد مولا حسین نے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجن وقرط عین اہل السلہ آئے 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 امام حسین صلکار نے فرمایا بھئی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو بٹھایا اپنے سامنے میرے بھائی امام حسین والی اخی امام حسین سامنے بٹھا گئی ورور نے فرمایا انتما سیدہ شباب حل الجن اے حسین سید اے دوسی جنتی جوانہ دے سردار محبوب ہو معلوم ہو یا سنی آنکھ دے اسنو نے جیڑا حضور دی اہل بیت نال محبت کرن والا پیار کرن والا تو خدا دی اینا اینا جیڑے بمرہ نے خارجی راپ ہو دی رہت نجاوی ہو نجاوی نجاوی رزان نجاوی سیدنا 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 سیدی کرن عمر بن خطاب کرن سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تانو تشریق خبر دار اے حجاب بخت دی نیڑ نجاوی صحاب دی مار اللہ قرآن محر لان سیدی اللہ فرمائے سارے نبی دوسر سیدنا 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 مارا اے تکبیر مارا اے رسال مارا اے تحاکیم مارا اے غوثیہ شاہر صحابہ شاہر صحابہ علماء حق اہل سن توجہ ہے کہ نہیں میرے بھائی ہیں علماء علماء سمجھا سمجھا ٹھوڑ گئے اللہ دی بار گا پہنچ گئے کوئی ہون بھی سمجھا رہے اللہ کہ آپ بہت تھے کھڑے آسانو کی لگ اپنے عقید اپنے مذہب آزادہ درنگی چال چلنے جیڑا مل کے ٹھیک تُو سجد تُو سجد نعود بلہ من رشتہ داری اومد جناب تیرا راگ تا اٹھنا تی بیٹھنا تی سو بات نا اونا دی نال تی نا نوی سرور بے شہابہ تی اہل بیت نا سچی یاری بے منافقت کام نہیں ہونی سب جا رہی ہے کہ نا اس وقت یہ ہو مسئلہ جناب نو سمجھ ہونے ایک ڈولا جڑ اس وقت راف لی جنا دا بیڑا کی کہ نعود بللہ من لال نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے شہابہ اہل بیت نال زور کردے رہے جا تی کردے سمجھ دے نعود بللہ من لکن نو گلوچ کردے سن سی آب یعنی یو کیچڑ اچھال دے نبی پاک شہابہ دے نشان نکران دے کہ آسی اونا دی بکواس نو نہیں بیکھنا آسی اللہ دا قرآن بیکھنا نہ کہ تاریخ جانے کیونکہ تاریخ پور وی شامل ساچ سامل ساڈ کل انہیں علم نہیں ایسے کہ امام آنی ہو بیکھتے ہیں آسی ساری دیانے فیلموں میں کھڑا لے بیکھتے ہیں سانو کی پتا آ تاریخ دی جڑا راوی سچے کے جھوٹے سانو آئے پتا آسما اور رجال دی خبر ہے بہان اللہ بہان اللہ آپ نے بہان اتنی فرصہ تھی نہیں کیا تھی مسید ہے آپ پتے مزروف نہیں پڑے تو میرا بھائی سب تو بھٹی جڑی تاریخ دی کتاب اللہ دا قرآن یہ قرآن بول گیا قیامت تک کوئی نہیں بول سکتا اور میں اللہ دے قرآن دست آگا کہ حضور دے صحابہ اہل بیت دشمن نہیں سجن سان صحابہ اہل بیت تو جان وار دے سان اور حضور دے اہل بیت اہل باق دے اشحاب تو اپنی جان وار دے سان ایک ایک سان کوئی انا لاب سب زاقی بول انا ویر کین خساد خساد بسم نا محببت شبید ایسی تے اللہ دے قرآن مدکیان سبھان اللہ ارشاد رب العالمین مولا فرمان دے والذین معه اشدداؤ اشدداؤ الكفار اشدداؤ على الكفار روح مام بینا هم اللہ دے قلام حق دا بیام نام نلوال بق بیمان بی اللہ دے قلام سوڑا مولا اپنے نبی سرورد یار بی اللہ صفت بیان کر لائے اللہ دا کلام فرمو میرے نبی سرورد یار بی جن سکی یار میرے نبی سرورد یار شاہ لام لڈا آجی چھوڑ کے اپنے شریع آپ لدتر مار کے بائدہ ہے میرا بھائی صدیق مچنے آئے تھے اللہ نے محال اللہ محال اللہ محال اللہ عمر بن خداب مچنے آئے اللہ نے دعا مانگی رسول اللہ نے محال اللہ جدین و رسول مانگتے لیا ہوئے انجنک سے پیٹر لانت زاد کی گھڑ کی روئی تھے جب پیش دیرانا وہیں خالی کر لیتے کھوڑ کر لی مرام مصطفیٰ انی اقل تمیل سہور جنہوں نگاہ نبوت رسول کرمائے نبیئے آئے اللہ عمر بن خداب عطا فرمائے اور عمر دے عطا کر انگال اسلام لے قوت لے نبی نبیئے عمر بن خداب لوں کہ موڑے کیوں ٹاؤں 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 پھٹ لانت انتخاب خدا ہے کمار انتخاب مصطفیٰ ہے ہاں جی چلی ہو گئی دنیا کنے نوز تنجیدہ نہیں پتا خوشالدہ نہیں پتا ساری دیار بھانگے جرینے کاردہ نہیں پتا بے بی بیاں کتھیں دور گئی ہیں کتھیں بیٹھی ہیں اوہ بھوکر نبیئے صاحب اور اہل بیت رب برد دا مقام ہے اپنی حالت میں اور اوہ یار جنا نشان چل لہ دا قرآن بولے مولا سوڑا اونا دیا سفتہ بیان کر دیا اللہ فرماؤں گا واللذین مہا ہو اشدہو علا کفار رحمہ و بینہم اللہ فرماؤں گا جن میرے نبید شکین ہو چیابا جال بیت آلہ دو سفتہ نا دیا ہے لے پہلی زباد کی ہو اشدہو علا کفار کفرد واسد بڑی سختنے آگی اے ہو سختی ایمان ہے قرآن گواہی دین والا قرآن فرمارے پہلی سفتہ نا دی اے دنا کفرد واسد بڑی سختنے سارے دا سارا وائر گوگنات مفرد کینا کینا شدید دوشمنی شدید کفرد نا رکھنے پہلی سفتہ دوسری سفتہ اونا دی اللہ اے وے روحا ماو بینام دیا پسٹا ما ملاوے شیعات دوسری سفتہ دوسری سفتہ دوسری سفتہ اونا نال رال گئیا ان تونجو فرماوی اہو مزا بال سنگی اہو ایمانی خبردار کتے جناب اونا اونا لالما دے بہنے جنابی اونا دو سنگا دے جنابی تھی سادہ پیر پاہ ہوئی اہو دال پر بھی آئی فرمایا اونا لکھو سنگی او یارا سنگی نا کری ہو اے ہو اے ہو دارس اللہ سے ولی یاد ہے اے ہو دال اللہ ترام اللہ سے ولی دے خبردار گھرے باتن میں دمرانے اونا درشت نہ کری ہو جو کنا لکھو سنگی بیلی ایسانی نا رریے اے ہو دے کوئی مولا جس نہ لائے ہو کانا دے بچے کانا دے بچے او گتے ہانو سنننے پڑ دے دی میں اے کالائی میں کامی کالائی او کانا دے بچے او گتے ہانو سننے پڑ دے او گتے ہانو سنننے پڑ دے بچے 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 آپ نے ایمان دینا استطرال کرے گا اپنا ایمان برباد کرے گا اللہ نے لکی بھر قرآن دی قیامت تا کوئی توڑ سجلہ نہیں یہ توڑن دی کوشش کرے گا خود کا ایمان پٹ جائے گا ایمان برباد کر بیٹھے گا آہر میں اللہ کے قلام دی صداقہ دیندر سچیاں سے سچیاں حدیث رسول اللہ دیا پڑ پڑ تیرے سامنے پیش کرا تاکہ مزید ساتھ ایمان ایسے گال سے پختہ ہو جائے کسی آبا احل بیت ردا نہیں آہر میں تکبیر آہر میں رسال آہر میں حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ میں لی روایت صحیح کتاب دی محب تبری اونا دی کتاب اپنی ریاض اپنے درہ درہ روایت نقل فرمائیے سیلالہ عزدی کے اپرد مولا لینی محبت دی آپس دے پیار بھی امام لکھ میں پڑیا ہے اللہ دے حبیب دوی سال مبارک ہویا چھے دن پھر گئے پاکسی اللہ ظاہری دنیا دو پر لب فرمایا ہے ریضہ مبارک والدشریف لائد رسول اللہ دارشاہ پہ سچا عاشق رسول اللہ دا بے خرار اس میں وہاں کو چڑھ پرائنے سے آپا پڑے پریشان نہیں کہ لازاوی اللہ دے حبیب تو جدا ہونا نہیں سن پر داش کردے نہ انہوں نے بھار چڑھ دا لگتا سینا اولاک چکی لگ دوسری بے خرار رہتے سال حسکی ناتی کے رسول اللہ دی دیدنے سے آپ کی ہوگی ہوئی بے خرار دنے قرار میں سے آپ کی ہوگی ہو آج چھے دن پھر گا رسول اللہ داو سال مبارک ہویا سیدنا شدیگت پر او جنا پے خرار میں مولا علی وہ پریشان نہیں ہے سیوے تیار سیدنا شدیگت پر اپنے گھر مبارک رجوع چلے دیراتا سی رسول اللہ دی دربار دی حاضری دا ادرو مولا علی چلے ادرو زندیگ اکبر چلے آئے آواز لام لی آواز آئے کھانتے ہاتھ رکھا دے سلوڑا پڑ بٹا یہ آواز نہیں یہ رسول اللہ دی عدیس ہے میرا آزتہ نہیں پیچو کمالی آ لے ہو در اچھاتے سباہان ہم یہ دمائے سفر کرنا نہ تیتو کم شروع ہوندہ جناب جدو کمالیت یہ آیا حدودہ شروع ہوندہ تیتو کہاں شروع ہوندہ جا ہو جا سکتا کر مرین دے سر جانتے ہیں یہ نائنے میں ساری پر کوئی ہے بچ کے روی اپنے ایمان بچا کے رہے سہمی دیاڑ صدیقیت پر میں قرار چل پہے رسول اللہ دے رعوضہ پاک دی حاضری دے ایراد دے بچلو اللہ دے حبیب دی بارگاہ جا پھیش ہو ساں رعوضہ انور دے میرے بے قرار دیلنے قرار آجا سی اتروں اس ہی نیتنا مولا علی مشکل کشا چل پہ انتوں میں یار آرہے ہیں صدیق پاک اپنے کھر ولو مولا مشکل کشا علی اپنے کھر ولو رشتے دے کچھ رہے تھے سیدنا صدیق اپنے فرمایا ویر علی کدے جان دے ہی راتے ہیں مولا علی مشکل کشا عرض کردے ہیں بھائی صدیق میں رسول اللہ دے تربارتے جا رہے ہیں پر ابو بکر میرے بھائی تو کدے پیا جانا ہے آپ نے فرمایا ویر علی میں بھی رسول اللہ دے تربارتے جا رہے ہیں اور دونہ یارہ بار گاہ رشالت مابج رسول اللہ دے رہے تھے مولا 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 علی مولا اے ابو بکر میں پاہی تکارم تسیح کے چلنے ہوے میں علی ٹھالے مگر، مگر چلا گا ہے ان جیسو پر کرا دے ہے رسول اللہ دے رہو دے والکے خلیفہ کے ہوئے مولا علی مولا اے ابو بکر کی مطلب عزت کی تھی تعلیم کی تھی عدد کی تاشاہ علی نے صدیق اپر نہ ہو اگر صدیق اپر نے فرمایا اے علی نہیں نہیں میں جنہ کی نہیں چلا گا رحمہ اللہ کے رسول تو سریعہ میں ہے ماں قلتے لئے قد مراجل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ علیہ منی کمانزلت مر ربی یہ آواز آنئی ہے بھائی یاد دے بچے ہو صدیق اکبر فرمایا نہیں نہیں ماں تیرے اگر نہیں چلنا گا دوسری اگر چلو میں مگر چلنا گا کیوں میں خود رسول اللہ تیرے بارے علی سنے آئے میں ابو بکر خود سنے آئے اللہ دے نبی فرمایا جیوے میرا مرتبہ اللہ دی باردہ حد اندر ہے کی مطلب اللہ دے نبی فرمایا کہ آئے ابو بکر جیوے میں محمد اللہ کا محبوب آہ علی اومد محمد کا محمود اے علی مرے نبی محمود یاد علی محمود مصطفیٰد ہے مانچ اللہ نا علی دوسری اگر چلو شاہ علی فرمایا نبا بکر تو خلیف ہے دوسری اگر چلو یہ ہو جائے درمیان بیت پاوانا لاتے لاننا تھی بچنی ہے کہ دو ہوتی ایمنا پہ عدب کردن یار ایبنی تعظیم پہ کردن اور عدب تعظیم تے محبت بغیر محبت تے نہیں آشن دا منعزت کی تھی صدیق اکبر میں علی دی اور علی تعظیم کی تھی صدیق اکبر دی دوہ یارہ بسی ہے کہ میرے صدیق میں سے دل نے چاہل بیت دی محبت ہے اور اہل بیت فرد اعلم مولا علید سے میرے شید ایشن دیگر پر دب پار تاج روطان فرمایا او بے ادبار ناسار یا دب دی اٹھے کئے ادبار تھی وانگے او جڑ مٹ کدیم دے او بلی اکھے او مڑی او گد نہوگے راگے او جڑ ہوڑی امتی دے تھاندے او گد نہوگے کانگے او جڑے دل امتی دے ناز کھرا پاہو تو آجا ہمیں وانگے نارے پکنی نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری کملا استاد غرابی کملا استاد غرابی کملا استاد غرابی قبلی روایت صحیح تیری جناب سامنے میں بیج کرن لگتا وہاں تاریخ ختمِس الکبیر اسیہ دلزالی کتاب بہت دیسی بنی آرسا کر رہی تکیسے ٹوم میرا صدی کتاب نہیں شریعت کا امام ہے تیری روایت بڑی پیاری اس حدیث میں روایت قرن والی کملا دیمار سن کے بابلی سجی بیٹی ہوئی مقبل مومنین حضرت یعجی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خود حدیث مبارک روایت قرن والیا کہ حدیث مبارک شما جاندیا بیان نہ کر بیا اشاتے تک پہنچنی نہیں تھی لیکن بی بی پاک تھر تھر کے بیان فرمائی ہے حدیث میں کتاباتیں تر آئی ہے سردہ تک پہنچائی ہے انہوں روایت فرد تایمان تایا کر ام المومنین فرمان جنان عائشت قالت رائت اب آب اکرم السفیق حکسر نظرہ الہ ویلہ علی ابن ابی طالب فقال اللی اُٹھا اُٹھا سبحان اللہ اور آزدہ نہیں بیٹھے ہیں یار استاد کرملا سناوے ہواوے سیرت ساڑی ماں رکھاوے چیکاں گھنڈیا ایتھے گھنڈیا یہ اور پیا کرتے ہیں اوہا سا چیکاں لہا سادہ مذہب نہیں بجرہ ہے نا مہتے ہیں چیکاں باکاں لہا سادہ مذہب نہیں ہے کور مار مار کے جناب رونہ تیکھاں ایک پالا منیاں مر چاہتے جناب جان جان کے داب داب تے مو بڑا منا ہے جیناب جناب کائے ہزار لکتر مار کے سرکار کو باہیا ہو یہ جدہ مذہب ہی نہیں مذہب ہے جناب کے سامنے بیان پر کریں اللہ اللہ رولہ تے ہو یہ نکی سے بیان کیتا ہے نہیں صحیح دیگتا ہے نہیں آپا لگے رہے جناب آہ ناد خامہ تے اسی اسی ہزار تے ناد خام پڑا کھلیں اسی ہزار تے ستیرہ دار لکھ روپایا سوہ لکھ روپایا مولینو سا ڈودہ سی ادار ہے ایت پنڈی دہودہ سی ہے دوائی دوں کی دوں سے آل کھوٹت ہے اون دہ یسی ہے ممان اللہ نماز دنیا داری بڑھایا ہویا دلے دی کمائی کھا رہا ہیں دین چھپائی کھدیں اوہ قوم دی نبز جاندیں بگیر کھوٹ یہ سوندیں سچ گھٹ سوندیں کھوٹ زیادہ تاہو پانڈ دی پانڈ دی کھوڑا دی رہی وزیں دی پورا ٹرک آتے ہونا اچھے جناب اتوارنا کھوڑا دا کانتے ہاتھ رکنا تے سور مارنے دی آپ موڑ سور دے دیوانے دیوانے دے جناب سور نہ پڑی پہ مولین کیڑی بھائر بھی پڑھتا ہے کلنگڑا پڑھتا ہے بیم پڑھتا ہے سندھڑا پڑھتا ہے سندھڑے 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 مدارے سے جڑے حدیث دیا کتابہ پڑھا رہے ہیں مہینے سندھڑے آلے دا سندھڑے آلے دا ڈیٹھ دو لاکھ مانچ کے ادھے گھنٹے جو کیا سندھڑا کلنب بھائی آئے 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 اللہ 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 شفاعت دی قسم دینے آئے علی تینو سانو واپس اسے زمین تے لوٹا چا جتو سانو عمر کٹ دے تیری بڑی مہربانی اگو جناب مولا مشکل کشا علی جد اونہ دی گل سنی آپ نے فرمایا قال علی رضی اللہ عنہ انہا عمر کان رشید الامر ولا ارد قدان قدا عمر سونے مولا مشکل کشا علی نے فرمایا آل نجران عمر ہدایت اللہ بندہ سی سبحان اللہ بیر شان بیان کر دے تے مرید بھوک دے بیر درہ ہو رہے مرید درہ ہو رہے اگو اللہ مرے مولا علی فرمایا ہے فدال السحابہ محدث امام دارہ کتری دی اور اے امام مخاری دے امام مسلم دے برابر دے امام نے شریعت دے جنہ دی سونے دارہ کتری کتری پڑھائی جاندی ہے میں مدارس دے اندر خوادیوں بندیوں دے ہیں خواہ پڑھائی جاندی ہے اس کتاب دا مصنف ہے محدث امام دارہ کتری مولا علی نے فرمایا انہا عمر کان رشید الامر ولا عرب قدر قدر عمر فرمایا عمر ہدایت اللہ بندہ یہ دا فیصلہ عمر توانے بارے کر دی ہے میں علی رات نہیں کر سکنا جو فیصلہ عمر دے وہ فیصلہ علی دے آرہ اے تکبیر آرہ اے رسالہ آرہ اے حیدری آرہ اے اہل سنن اور شابی دی روایت ہے امام شابی دیجئے دیا جس تو روایتہ ہیں امام بخاری نے اپنے بخاری شریف جلیین امام شابی ایسے آبا پاک نوکھ انتابعین وہ فرمایا مولا علی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا جیڑی کند عمر پا دیتی ہے علی نہیں کھل لے گا جو فیصلہ عمر دے وہ علی دے ہن دھر جاؤ واپس میں علی تو انہوں جگہ نہیں دندہ آل نجرانو مولا علی ران دی واپس اجازت نہیں دیتی انت دی یاری سی روح ماہ ہوگا ہے نم خبر دارا جدے بات دیوی چینلہ دے کوئی بک بک کھرے تو سمیت ایک بک بک کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں ایک بھوک رہے ہیں اس نے بکواس ہے نبیدے سے آپا تو اہل پیت ایک میں جدا نہیں وہ رستہ اہل پیت ہے وہی رستہ وردے سے آپا تو اہل پیت جدا نہیں حضور کی اہل پیت سے آپا تو جدا نہیں اے ہو شونی تا ایمان اے ہو کل ولیاں تا مذہب ہے اور الحمدللہ جماعت ہی ایک مذہب ہے اس کی صداقت ایک دلیل ہے کہ زمان میں دا ہارے ولی دا مذہب حل سنت بس روح زمین پھر لے وہاں بھی اندے ولی تو نشی اندے کوئی نہیں جتنے ولی روح زمین تپیے نہیں جنابا شروع کر دے اپنے شہر کو گھندا جا یہ میں جناب اکاڑا سہیوال اکاڑا پاک پتن جناب لہور دی ندری پھر یہ میں جناب چلتا جا گھوڑا شریف پھر پیر سیال پھر جناب میں چلتا جا جناب ملتان شریف پوری روح زمین پھر چارے کونے زمین تے جت سے زمین مکت جت سے بھی اللہ کے ولی دے دربار اور سی سہب دربار تا مذہب آل سنت اور نشانی دلیل مذہب آل سنت کے حق ہو مر دی کہ ہر زمانے تا ولی مذہب آل سنت رکھ دائے آل سنت مذہب توں علاوہ کسے مذہب اللہ ولایت نہیں رکھی اگا لکھ رب کلہ میں سکا دیتا ہے رکھ کوئی بیمان سہابہ تا دلیل رکھے بغض رکھے میں ولی بڑھ جاؤں گا نہیں ہوشکتا دلیل بغض رکھے اہل بیعت تا سمجھے میں ولی بڑھ جاؤں گا نہیں ہوشکتا ولایت واشتے اہل بیعت سے آپ محبت شدید ہو بنا لازمی ہے اور ولایت جیتے اللہ بڑھی اختی اور مولا لی دل لی بڑھی بڑھی بڑھ رکھ 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 سوا بنے گا میرا بھائی دن دعویت فکر دے رہے صبح تا بھلا شامی گھر آوے انہو بھلا نا سمجھ جی سجھا پاسا بچھاڑ خبا بچھاڑ آدھ زنا دا دامن پھاڑ اے جاغ بسونا آخر دا جہان بسونا اللہ زنا ساڑی آج دی اس محفظ نو اے تمام نو صدقہ شہیدان کربلا دا اپنی پاک پارگا شرف قبول فرمائے آمین وما علی اللہ البلاغ المبین